ہلو ایفریون سواگتہ آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکیٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے میڈ ویسٹ رائنو اور تنزانیہ کے بیچ میں ہونے والے پانچ وے ٹی ٹوئنٹی ای میچ کی چاروں کے چاروں ٹی ٹوئنٹی ای میچز جو ابھی ہوں ہیں بہت ہی بڑیا ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور وہاں پر جو ہے میڈ ویسٹ رائنو زمبابی کی جو ٹیم ہے وہ بہت بڑیا پرفارم کرتے ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہے تنزانیہ کے بھی کچھ پلئیر یہاں پر زیادہ بڑیا پرفارم کر رہے ہیں ایک یہ میچ اور ایک کل کا میچ ہمارے پاس بچا ہے اب جو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہونگ کونگ کی بھی جو لیگ تھی وہ بھی یہاں پر رد ہو چکی ہیں تو ڈریم 11 اب دیکھتے ہیں کون سے میچز اور ہمارے لے لے کر آتی ہے پر یہاں پر یہ والا جو میچ ہوگا بہت بڑیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ کئی نیو پلئیر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں جیسے میہا وہ تھے وہ کل جو ہیں میچ میں مدلہ ڈریم 11 میں ایوی لیول ہی نہیں تھے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں بہت کم پلئیرز نہ انہیں پک کر رہا ہے ایسی بہت ساری ڈیٹیل ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو ابھی ہم یہاں پر پلئینگ 11 کی بات کر لیں گے پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے ویدر ریپورٹ کی بات کر لیں گے ہونے والا ہے کیو وی سپورٹس کلب میں انڈین ٹائمنگ کے ساتھ سے ساڑھے پانچ بجے لوکل ٹائمنگ کے ساتھ سے دو بجے والا میچ شروع ہوگا اب اگر پچھلے میچ کی ہم بات کریں تو یہاں پر میڈ ویسٹ رہنہ پچھلا والا میچ بھی تنجانیا سے جیت کر آ رہے ہیں چار وکٹ سے وہ میچ یہ جیت کر آئے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو بھی مبوتا ہمارے پاس ہیں بہت بڑیا پرفارمنس انہ دی ہے تیتیس رن کے ساتھ تین وکٹ نے چٹکائی تھی اور جیسے میں نے آپ کو بتا تھا گرینڈ لیگ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ پلئیر رہیں گے اور وہاں پر ہم نے انہیں کپتان ویس کپتان بھی رکھا تھا پچھلی ٹیم میں تو بہت بڑیا انہیں وہاں پر پرفارمنس کر رہا ہے اب اگر یہاں پر ہمیں بات کروں ہمیں پر جوش ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں پر جو ہمیں پر جوش ہیں پرفارمنس کرتے ہوئے دو وکٹ اپنی ٹیم کے لئے چٹکائی ہے اب اگر پرویو کی میں بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا پانچوہ میچ ہے تنزانیا ٹور آف زمبابی کا اور جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اپریل کے انڈ میں جو ہے یہاں پر سب ریجنل ایش افریقہ کے کالی فائرز ہونے والے ہیں اس کے لئے یہاں پر تنزانیا جو ہے یہاں پر پریکٹس کرنے آئی ہوئی ہے سارے کے سارے میچز صرف اور صرف ابھی ایک میچ جو ہے تنزانیا نے جیتا ہے وہ بھی پہلا جو پہلا دن منڈے کو جو میچز ہوئے تھے دو بیک ٹو بیک اس میں سیکنڈ میچ ہوئے نہ جیتا تھا اور اس کے بعد سارے کے سارے میچز یہاں بھی ہار کر آ رہے ہیں تو مطلب ابھی جو سیریز ہے تین ایک سے جو ہے تنزانیا ہار رہی ہے اور زمبابی کی پرفارمنس یہاں پر بہت زیادہ بڑی آ رہی ہے تیسرے اور چوتھے میچ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے جو میچ ہوئا تھا تنزانیا نے 128 رن بنائے تھے آٹھ رکیٹ لاؤس پہ اور چوتھا میچ جو ہے یہاں پر تیسرے میچ میں 130 پر چار جو ہے میڈ ویسٹ رائنو چیز کرے تھے اور بہت آسانی سے ستر وے اوور میں رن پورے کے پورے چیز کر لیے تھے پھر اگر یہاں پر میں بات کروں ہمارے پاس جو آگے آپشن ہے وہ جو اگلا میچ ہوا تھا فورت جو ملے فیفت جو یہاں پر فورت آڈیا جو فورتی ٹینٹی جو ہمارے پاس ہوا تھا تنزانیا نے وہاں پر جو ہے ڈیڑھ سو رن بنائے تھے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو کل کی پچھ ریپورٹ میں بتایا تھا کہ دھیرے دھیرے جو ہے بیٹنگ پچھ ہمیں دیکھنے کو مل گیا اور ایسا ہی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا ڈیڑھ سو پلس رن ہمیں دیکھنے کو یہاں پر ملے میڈ ویس رائنوں نے بھی ڈیڑھ سو رن بنائے بہت ہی آسانی سے یہاں پر یہ بھی یہ چیچ کر چکے تھے اب اگر ویردہ ریپورٹ کی میں بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں کلاوڈی تو رہنے والا ہے پر کوئی بھی پرسیپشن کے چانسز نہیں ہیں کوئی بھی رین کے چانسز نہیں ہیں گراؤن پر اور جو ٹیمپریچر رہے گا وہ سترہ سے 28 دیگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے والا اور یومیڈیٹی جو ہمارے پاس رہے گی وہ 85% کی رہنے والی ہے پچھ ریپورٹ کی اگر میں بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو ہوتا ہے پہلی اور جو دوسرا میچ جو ہوا تھا وہ تھوڑا سا لو سکورنگ میچ رہا تھا پر تیسرے میچ میں ہم نے اس آرام سے دیکھا تھا کہ 130 رن جو اب بن گئے تھے مطلب سٹارٹنگ کے جو تین میچز تھے آرام سے 130 رن دونوں ٹیمز نہ بنائے تھے اور چوتھے میچ میں جیسے میں نے آپ کو پچھلے جو پچھ ریپورٹ بتائی تھی وہ بولا تھا میں نے کہ جو یہاں پر ایوریج ہمیں بڑھتے ہوئی دیکھے گی بیٹنگ فرینڈلی پچھ ہو رہی ہے دھیرے دے اور یہاں پر آپ آج بھی مان کے چلے گی 140 پلس دونوں کی دونوں ٹیمیں ہمیں بناتی ہوئی دیکھیں گی چاہیں تنزانیا پہلے بیٹنگ کرے چاہیں زمبابے پہلے ویٹنگ کرے تو یہاں پر 140 پلس رن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور کل پچھلے والے میچ میں تو ہمیں 1500 رن دیکھنے کو ملے ہیں تو ایوریج فرسنگ سکور کی اگر میں بات کروں تو 136 رن ہے اور ریکارڈ آف چیزنگ کی اگر ہم بات کرنا تو دو بار جو چیز کرتے ہیں ٹیم ہاری ہے اور دو بار جیتی ہے اب اگر یہاں پر میں بات کروں پچھلے میچ کی تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی پلینگ 11 ایویلیول نہیں رہتی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جو ایک پلیئر تھے چاووہ جو ہمارے پاس جو مطلب آل راونڈنگ آپشن میں پلیئر تھے وہ یہ والا میچ نہیں کھیل ہے تنزانیہ کہ اگر ہم بات کریں اپ اٹوا ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پلیئر رہیں گے 29 رن بنایا ہے پچھلے میچ میں بہت بڑیا ان کی پرفارمنس رہی تھی پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جتین 39 رن پھر اس کے بعد محمد نے 11 رن بنائے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہر ہرشید ہیں انہوں نے جو ہے 0 رن بنائے پر یہاں پر اپنی ٹیم کے لئے قریب قریب 4 آور کر رہے ہیں تو آپ مان کے چلے کہ ہمارے لئے کتنے زیادہ ایمپورٹنٹ پلیئر یہ رہنے والے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو ہمارے پاس شاہد 8 رن بنائے پھر اس کے بعد کسیتو نہ 13 رن بنائے آشش نہ 7 پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئی زوم آیا ہے 9 رن بنائے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو محمد علی کنسسٹنٹلی اپنی ٹیم کے لئے وکیٹ چٹکا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں ابھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دادری بہت زیادہ دارجی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہرشید چوہان کو اگر آپ چاہیں تو سمال لیگ میں بھی ٹرائی کر سکتے گا چوتھے نمبر پر آکے اپنی ٹیم کو تین سے چار اوور پروائیڈ کروا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنے زیادہ ایمپورٹنٹ پلیئر یہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس رام دھانی کا آپشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گا کیونکہ یہاں پر یہ اوور پورے کے پورے کروا رہے ہیں اپنے اور محمد علی کنسسٹنسی سے وکیٹ چٹکا رہے ہیں پھر اگر میڈ ویسٹ رائنو کی میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹینو زیرو رن بنایا ہے پچھلے میچ میں پھر مساک اڈام اپس ہیوی لیول ہے بیس رن انہ بنایا ہے ٹریور کی اگر میں بات کروں نو رن ریمبرنس جو ہے یہاں پر پانچ رن بنایا ہے میا وہ کتنے بڑیا ایمپورٹنٹ پلیئر رہے ہیں سیونٹی فائیو رن انہ بنایا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا ڈریم الیون میں پلیئرز نے انہیں پک ہی نہیں کر رہا ہے یہاں پر صرف اور صرف میکسیمم پندرہ پرسنٹ پلیئرز نے پک کر رہا ہے انہیں پھر اس کے بعد جے ٹشوما ہے ایک رن انہ بنایا ہے بھی مووتا کی پرفارمنس بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی تھی تیتیس رن کے ساتھ تین وکیٹ انہ چٹکائی تھی پھر اس کے بعد یہاں پر آپ مووتا دیکھ سکتے ہیں تین وکیٹ انہ چٹکائی اور موارن ہے یہاں پر جو ہے جوشوہ نا تین وکیٹ یہاں پر اپنی ٹیم کے لئے چٹکائی تھی ایک بار میں آپ کو پچھلے میچ کی پرفارمنس دونوں ٹیم کی بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اگر ہم تیسرے میچ کی پرفارمنس کی بات کرنا تو یہاں پر آپ دیکھئے دار جی کتنے امپورٹنٹ پلیئر ہمارے لئے ہیں تیس رن انہ پہلے میچ میں بھی ملک پچھلے تھرڈ آڈی آئی تھرڈ ٹی 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 میں بھی اور چوتھے ٹی 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 میچ میں بھی انہیں بہت ہی بڑی ہے تیس رن بنایا ہے تو امپورٹنٹ پلیئر ہمارے لئے یہ ہیں پھر ابھی بھی ہیں جو ابھی تک کنسسٹنٹلی اپنی ٹیم کے لئے رن بنا رہے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو جیسے ارام دھانی میں نے آپ کو بتایا بیس رن انہ بنایا ہے جو آئی زوما ہے کل کے میچ میں جو ہے بہت زیادہ نیچے کھیلے تھے پر یہاں پر آپ محمد علی کو دیکھیں کنسسٹنٹی وکیٹ اپنی ٹیم کے لئے چھٹکا رہے ہیں آشش کو بھی اگر آپ رکھنا چاہے تو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر کیٹینوں کی پرفارمنس کتنی زیادہ بڑیا رہی تھی اس والے مسکرڈا کی پرفارمنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریمیمبریس کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں مبوتا کی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ کنسسٹنٹ پلیئر ہیں یہاں پر ہمارے پر جو ہے پچھلے میچ میں ٹریور گوانڈو کو نہیں کھلایا گیا تھا جو بہت بڑیا امپورٹنٹ پلیئر رہے تھے تھرڈ اور تھرڈ ٹی 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 اے میں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ آپ جو اگر رکھیں گے اپنی ٹیم میں تو گرینڈ لیگ میں ہی رکھ سکتے ہیں سمال لیگ میں آپ انہیں مت رکھئے گا تو یہاں پر ابھی میں آپ کو ٹیم دکھا دیتا ہوں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کری ہے وہ لائک کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر تو یہاں پر ابھی ہم آپشنز کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس آپشنز کون کون سے ایو لیور ہوں جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ کئی پلیئرز یہاں پر پلیئرز نے پک ہی نہیں کر رہے ہیں ساری کی سائی ڈیٹیل میں ابھی یہاں پر آپ کے لئے گھٹی گھر کے لے کر آئے ہوں تب ہی تھوڑی سی ویڈیوز ہیں یہاں پر لیٹ ہو جاتی ہے میری بنانے میں کیونکہ ڈیٹیل اگر آپ کو ان ڈیپ دینی ہے تو یہاں پر مجھے ساری کی سائی ڈیٹیل پہلے اٹھانی بڑھتی ہے یہاں پر آپ دیکھئے موا وہ پندرہ پرسنٹ لوگوں نے بھی نہیں پک کرے ہیں بہت بڑی ہے ان کی پرفارمنس رہی تھی پچھلے میچ میں آئی زوما کو میں اس لئے نہیں یہاں پر پک کر رہا ہوں کیونکہ تھرڈ آڈی آئی میں ساتھویں پوزیشن پر اور یہاں پر اگر میں بات کروں کل کے آڈی آئی میں تو یہاں پر جو ہے بہت نیچے آئے تھے دسویں پوزیشن پر اپنی ٹیم کے لئے یہاں پر بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں دیکھیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں بیٹنگ آپشن کے جے دار جی میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیئر ہیں کیٹی نو ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے اے پٹوہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے ٹی مسکڑا ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے پھر آپ کے پاس آپشن جو ہے اگر آپ چاہیں تو آر نیاتی کو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو جے پرتاب ویسے پچھلا میچ نہیں کھیلے تھے پر اس کی جگہ جو ہے ایچ چوہان کا اپشن ہمارے پاس بہت زیادہ بڑی آ رہے گا اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے کساموں کو بھی اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر تین پلیئر کا اپشن میں آپ کو دے رہا ہوں آر نیاتی کساموں اور یہاں پر جو ہے ایچ چوہان کی جگہ آپ کوئی بھی مطلب ایک پلیئر تینوں میں سے کوئی ایک پلیئر آپ یہاں پر پک کر سکتے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو رام دھانی ہمارے پاس ایوی لیول ہیں پھر یہاں پر ٹریور اگر آپ پک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پر میں بھی مبوتا اپنی ٹیم کے لئے کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں جی گوانڈو پچھلا والا میچ نہیں کھیلے تو یہاں پر آپ مانکے چلیے کہ اگر یہ کھیلتے بھی ہیں تو گرینڈ لیگ میں ہمارے لئے زیادہ بڑی آپشن رہیں گے پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو ایک آمنی کا اپشن ہمارے پاس زیادہ بڑیا بھی رہ سکتا ہے تو ایک اپشن آپ کے پاس ایک آمنی بھی رہیں گے اب اگر یہاں پر میں بات کروں تو جے ٹشوما اگر آپ چاہے تو اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں بہت بڑی اپشن ہمارے لئے رہیں گے پر گرینڈ لیگ میں آپ انہیں پک کرے گا پھر اگر میں بات کروں تو آر کلوہ ہمارے پاس ہیں ایم علی ہے ایم علی کنسسٹینٹلی اپنی ٹیم کے لئے وکیٹ لے رہے ہیں پھر اگر یہاں پر میں بات کروں تو ہمارے پاس ڈیولیو موویوہ ہیں بہت بڑی ہے ان کی پچھلے میچ میں پرفارمنس رہتی تھی ان وکیٹ اینا چٹکائی ہیں اور میوارے نے بھی یہاں پر بہت بڑی ہے پچھلے میچ میں پرفارمنس کر رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو سارے کے سارے آپشن بتا چکا ہوں ایک چیز اور بتا دوں گی پلائنگ الیون ان میچز کی نہیں آتی ہے کیونکہ ایک طریقے پریکٹس میچز ہیں یہ تو یہاں پر آپ پلائنگ الیون مطلب لائن اپس کا انتجار مت کریے گا کیونکہ یہاں پر لائن اپس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو یہاں پر میں نے این میابو کو پک کر رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر وائس کپتان جو ہے ٹی سکنڈا پک کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ریمیمبرنس ہے ٹی کیٹینو ہے پھر اس کے بعد یہ پٹوا ہے جے دار جی ہیں پھر اس کے بعد زید رامدین ہے پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو کپتان جو ہے بی مووتا یہاں پر رکھے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے وائلنس میں نے رکھے ہوئے ایم علی اور جے مویرے میں نے یہاں پر رکھے ہوئے تو یہ والی جو ٹیم ہے ہمارے لئے بہت ہی زیادہ بڑیہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھے گی سمال لیگ میں سمال لیگ کی یہ ٹیم رہے گی پرائم ٹیم بھی آپ اسے اپنی مان سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے پلیئر کنسسٹنٹی جو کنسسٹنٹلی اپنی ٹیم کے لئے پرفارم کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے ہاں پر پک کرے ہیں پھر اگر میں دوسری ٹیم کی اگر بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ٹی مسکانڈا یہاں پر رکھے ہوئے جے دار جی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو میں بتاؤں پھر اگر میں تیسری اور آخری ٹیم کی بات کروں تو گرینڈ لیگ کی یہ ٹیم ہے یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اینڈ میاو کو کپتان رکھا وائس کپتان جو یہاں پر انچوہان رکھے ہوئے ہیں آئی زومہ رکھے ہوئے ہیں ٹی مسکڈا ہے آر نیاتی ہے جے دار جی ہیں پھر اس کے بعد ٹی گوانڈو رکھے ہیں زیڈ رامدھانی رکھے ہیں ڈیو موویوہ ہیں ایم علی ہیں اور جے یہاں پر موائر رکھے ہوئے ہیں بولنگ آپشن سیف رکھے ہوئے ہیں میں نے یہاں پر ٹی گوانڈو جیسے میں نے آپ کو بتاؤں گرینڈ لیگ کی آپشن ہے ایک بیٹسمن بہت بڑیہ رکھ سکتے ہیں اے پٹوا بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ چاہیں تو میڈ ویسٹ رائنو کا بھی کوئی ایک پلیئر بہت زیادہ بڑیہ یہاں پر پک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن میں آپ کو یہ بتا چکے ہوئے ہیں ایک آپشن یہ ہو جاتا ہے کہ آئی زومہ کو آپ یہاں پر ڈراؤپ کر کے یہاں پر کسی ایک بڑیہ بیٹسمن یا کسی ایک بڑیہ آل راؤنڈر کو آپ پک کر سکتے ہیں پر اگر آپ آل راؤنڈر کو پک کرتے ہیں تو زیادہ بڑیہ سیف آپشن رہے گا جیسے میں نے یہاں پر بی مبوتا کو اپنی ٹیم میں سے ڈراؤپ کر رہا ہے تو یہ جو ٹیم ہوگی گرینڈ لیگ کے لئے بہت زیادہ بڑیہ رہے گی گرینڈ لیگ کے اگر ہم آپشن کی بات کریں اگر آپ کپتان وائس کپتان کی بات کریں آر نیاتی بہت زیادہ امپورٹنٹ آپشن رہیں گے وائس کپتان رام شاپی نے بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹیم میں ٹی گوانڈو پر بہت زیادہ رسکی ہو جائیں گے کیونکہ پچھلا میچ یہ نہیں کھیلے تھے تو یہاں پر یہ جو ٹیم ہے ہماری گرینڈ لیگ کے لئے ہے دو گرینڈ لیگ کی ٹیم میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسری ٹیم میں آپ کو ایکسپلین کر رہا چکا ہوں آئی زومہ کو آپ ڈروپ کر کر ایک آل راونڈنگ اپچن یا ایک بیٹس وین اپچن آپ اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور بھر لائک اندبہ دیجئے گا کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر